بدر بیسن میل کے چینل وی ایس ایم پرائیم میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش ہے آج کی یہ خاص رپورٹ اسرائیل حماس جن عالمی عدالت جلد ہی فیصلہ سنائے گی اتوار کو اسرائیل حماس جن کے ایک سو دن مکمل ہو جائیں گے اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جی آ آلمی عدالت میں جنوبی افریقہ نے مقدمہ دائر کیا تھا جس پر سمات کا آغذ ہو چکا ہے پہلے دن جنوبی افریقہ کے وکیلوں نے اسرائیل کے جنگی جرائم پر مضبوط دلائل پیش کیے واضح کیا کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کی تباہی دوسرے دن اسرائیل نے غزام عوام کے قتل نام کو اپنا حق دفاع قرار دیا اور کاروائی کو بین الاخوامی اصولوں کے مطابق یہ بھی بتایا اتوار کو اسرائیل حماس جن کو ایک سو دن مکمل ہو جائیں گے اس جنگ میں اب تک اسرائیل تئیس ہزار آٹھ چار تین فلسطینیوں کا قتل کر چکا ہے جبکہ سات ہزار تین ایک سات زخمی ہیں علاوہ عزی سات ہزار فلسطینی لا پتہ ہے جانیہ عالمی عدالت میں پہلے اور دوسرے دن کیا ہوا یورپی مرکن درلیٹس کے شہر دیہیک میں قائم بین الاخوامی عدالت انصاف آئی سی جے میں جمعیرات کے روز اس صدی کے سب سے بڑے مقدمے کی سماعت کا آغذ ہوا عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف آغذہ میں نسل کشیئے کے مقدمے کی سماعت کے آغذ پر جنوبی افریقہ کے نمائندوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس معاملے پر اپنے دلائل رکھی جمعہ کو اسرائیل کو بھی موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنا موقع پیش کرے بین الاخوامی عدالت میں اس کیس کی سماعت دو روز رہے گی جس میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والے وکلا اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے وکلا پوری دنیا کے سامنے کمرہ عدالت میں پیش ہو رہے سماعت کے اختتام پر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے پر عبوری حکم نامہ جاری کیا جائے آنے